اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فیصل آٹو ورک آج کی میری ویڈیو ہے جو سلنڈر کسی وجہ سے اوپر سے ٹوٹ جائے یہ سلنڈر بھی بھائی صاحب پسٹم کی پینے نکالتے ہوئے اس نے توڑ دیا ہے یہ سلنڈر 78 سی سی کا بلکل صحیح سلنڈر ہے اب ہم اس کو بارہ کیسے استعمال میں لائیں گے اس کو دوبارہ استعمال میں لانے کے لیے اس کو رپیر کرنے کے لیے یہ دیکھیں یہ دوسرا کونہ ہے بچا ہوا وہ بھی میں نے توڑ دیا ہے اب ہمیں اس کو اوپر سے فیس کرنا ہے اس کو بلکل برابر فیس کر کے اس میں ہم نے اوور سیز کی سلیو فٹ کرنی ہے وہ اوور سیز کی سلیو بنی بنائی مل جاتی ہے اس کا باہر سے سیز اپنے کرنا ہوتا ہے اس کو باہر سے تھوڑا صاف کر کے اس کا جو سیز آ جائے اس صاف سے دوبارہ ہم اس میں بور کریں گے اس میں بور کرنے کے بعد وہ سلیو اس میں فٹ کریں گے اور فٹ کرنے کے بعد یہ پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی کس طرح اس کو فٹ کیا جاتا ہے کس سیلڈ سے فٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ اوور سیلڈ کی رف سلیو اٹھتی ہے یہ رف سلیو ہم لیت مشین پہ اس کو اوپر سے فیس کریں گے اس کا فیس برابر کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جو اس کا سیلڈ آ جائے اس صحاب سے ہم اس میں دوبارہ بور کریں گے اس میں دوبارہ بور کرنے کے بعد اس کو نشان لگا کے الٹی سیڈ سے فٹ کریں گے اور جتنی باہر ہوتی ہے اتنا نشان جو وہ باہر رہنا چاہیے اس سے زیادہ ہم اس کے اندر فٹ نہیں کریں گے یہ دیکھیں یہ سلیو تیار ہو گئی ہے اس کا سیلڈ ہے اکاون اشاریہ نائنٹین اکاون اشاریہ نائنٹین یعنی کہ اکونجہ اشاریہ نبے اس کا جو سیلڈ آیا ہے ہم میکرو میٹر سے اس کی ٹول کی سیٹنگ کر کے یہ دیکھیں بور کر رہے ہیں سلنڈر میں یہ ہم نے اکاون اشاریہ نبے سے ہم نے ایک لین زیادہ رکھنا ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کو کام رکھیں گے تو سلیو پھٹنے سلنڈر پھٹنے کا خطرہ ہے اس لئے ہم ایک لین اس کو زیادہ رکھ کے اس میں ہم پریس کرنے کے لئے جو بور کرتے ہیں وہ اس میں بور کریں گے یہ دیکھیں جو بور ہو گیا ہے اس میں سلیو لگانے کے لئے یہ اوپر سے فیس بھی ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں سلیو بھی تیار ہے اور سلیو تیار ہونے کے بعد جب ہم نے فیٹ کرنی ہے تو ہم نے اس کے اوپر نشان لگانا ہے ہم نے اس کو یہ دیکھیں الٹی سیڈ سے فیٹ کرنی ہے جو سائیڈ انجن پہ آتی ہے کوئی بھی سلنڈر لیں اس کی پمیش کر کے جتنی سلیو باہر ہوتی ہے اتنا ہم اس کے اوپر یہ نشان لگائیں گے ہم اس کو یہ دیکھیں جس نشان لگا کے اس کو ہم دوسری سائیڈ سے فیٹ کریں گے جو سیڈ انجن کی طرف ہوتی ہے اس سیڈ پہ ہم فٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ سلنڈر ہے جو سلیو لگاتے ہیں ہم دوسری سیڈ سے لگاتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ادھر سے لگانا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس سیڈ سے فٹ کرنا ہے اور جس ہاں نشان لگا ہوا ہے اتنا نشان ہم نے سلنڈر کے برابر تک لے کے جانا ہے اور یہ جب برابر فٹ ہو جائے تو باقی جو اوپر والا حصہ بچے گا اس کو فیس کر کے ہم تیار کریں گے یہ دیکھیں یہ سلیو میں آپ کے سامنے سلنڈر میں پریس کر رہا ہوں آپ نے نشان تک اس کو پریس کر کے جس طرح آپ دوسرے سلنڈر کو دونوں سیڈوں سے فیس کرتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو فیس کرنا ہے فیس کر کے اوپر سے اگر لمبائی تھوڑی زیادہ رہ جائے تو آپ نے اس کو بھی تھوڑا سا برابر کر کے اس میں پھر زیرو سیڈ کا بور جس طرح آپ بور کرتے ہیں وہ کرنا ہے لیکن یہ آپ نے پریسے رہا ہوں ذیم میں رکھنا ہے آپ نے جب یہ سلیو لینی ہے تو سلیو کا آپ نے جو سیڈ پہلے جتنا جعرون سلنڈر کا سیڈ باہر سے ہوتا ہے جو جگہ ٹوٹی ہم نے اتار دی ہے اتنا سیڈ ہم نے اس کا کر کے اسی صاحب سے آپ نے اس میں بور کرنا ہے اور یہ سلیو لگانے کے لیے بور آپ نے ایک لین زیادہ رکھنا ہے جتنا سلیو کا سیڈ آئے اس سے ایک زیادہ لین رکھ کے آپ نے بور کر کے اس میں فٹ کرنا ہے اور فٹ کرنے کے بعد آپ نے جب اس میں زیرو سید کا بور کرنا ہے تو آپ نے اسی ساب سے جس طرح آپ ایک لین کم رکھ کے کرتے ہیں اسی طرح آپ نے اس کو ایک لین کم کر کے اس میں بور کرنا ہے یہ دیکھیں یہ نشان آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اس نشان کو ہم نے سلنڈر کے برابر تک لے کے جانا ہے اور جب یہ نشان سلنڈر کے برابر آ جائے تو ہم نے ادھر اس کو چھوڑ دینا ہے اور اگر اوپر تھوڑی جگہ زیادہ بچ جائے تو اس کو اتنا فیس کر دینا ہے جو نیچے جگہ زیادہ سلیف چلی جائے اس کو آپ نے فیس کر کے بس اس میں آپ نے زیرو سیز کا بور کرنا ہے بور کر کے اس کو تیار کرنا ہے اور یہ جو سلنڈر ہے وہ انشاءاللہ جینول سلنڈر کی طرح تیار ہو جائے گا کوئی پہچان نہیں سکے گا یہ دیکھیں یہ برابر ہو گیا ہے اب ہم اس کو سلنڈر کو اتار کے یہ دیکھیں گے یہ بلکل سلنڈر دوسرے سلنڈر کے برابر آ جائے گا یہ تھوڑا سا اوپر سے زیادہ رکھا ہے ایک دو ملی اس کو ہم کاٹ کے فیس کر کے اس کا اوپر سے فیس کریں گے یہ بیک سیڈ پہ جو نیچے زیادہ آ گئی ہے اس کو بھی ہم کاٹ کے فیس کریں گے فیس کر کے اور یہ سلنڈر بلکل جو اٹھتر سی سی کا ہے وہ تیار ہو جائے گا جینول کی طرح وہ نشان آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو اس سائیڈ سے نیچے پریس کرنا ہے دوسری سائیڈ سے نہیں یہ دیکھیں یہ کتنا موٹی سلیو ہے جتنی پہلے ہوتی ہے اسی ساب سے ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک دو ملی میں نے اس سے زیادہ رکھی ہے تاکہ یہ اوپر سے اچھی طرح برابر ہو جائے فیس ہو جائے اور یہ فیس ہونے کے بعد یہ سلنڈر بلکل نئے سلنڈر کی طرح ہو جائے گا کچھ بھائی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سلنڈر ٹوٹ گیا ہے اب اس کا کیا حل کریں اس کا بھائی صاحب یہی حل ہے آپ نے اوہر سیز کی لگانی ہے بہتر اٹھتر ہنڈرڈ اور یہ جو بھی کوئی سلنڈر ہے بے شک وہ وان ٹو فائیو کا ہے وہ ڈیلڈ سو سیسی کا ہے اگر اس کو مسئلہ بن جائے تو آپ کو یہ اوہر سیز کی سلیو ملنی چاہیے آپ نے اسی طرح اس میں فیٹ کر کے اس سلنڈر کو تیار کر لینا ہے جس سلنڈر اس وقت ٹوپتا ہے جب پسٹم کنیکٹنگ راد کی پن جو ہے وہ پسٹم والی پن کنیکٹنگ راد میں جام ہو جائے تو کچھ بھائی ہوتے ہیں وہ تھوڑا سا پسٹم باہر نکال کے سلنڈر سے اس کے اوپر کوئی چیز لگا کے اس پن کو چوٹ لگاتے ہیں تو یہ کنارہ ٹوٹ جاتا ہے اصل میں اس کا پن نکالنے کا حل یہ نہیں ہوتا اس کا حل ہوتا ہے آپ سلنڈر کو باہر نکال دیں پسٹم کے اوپر کوئی بھی چیز ہلکی سی ٹیک لگا کے پھر ہم پیشے سے اس کو چوٹ لگائیں تب جا کے یہ پن نکلے گی اگر ہم سلنڈر کا سہارا لیں گے تو سلنڈر ایسے ہی ٹوٹ جائے گا یہ ہم نے دو سیڈ کا ٹول بنایا ہوا ہے ایک سیڈ سے ہم اس کو رنگوں والی ٹپر کرتے ہیں جو دوسری سیڈ ہے اس کی اس سے ہم اوپر کو فیس کرتے ہیں جو جگہ اوپر سے زیادہ ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ہم اس کو اوپر سے جو زیادہ جگہ ہے اس کو کٹیں گے اس کو کٹ کے برابر کر کے اس میں پھر ہم زیرو سیڈ کا بور کریں گے جس طرح میں نے بھائی بتایا ہے کہ جو آپ نے پسٹم کا سیڈ کرنا ہے وہ آپ نے ایک لین زیادہ رہ کے نہیں کرنا وہ آپ نے ایک لین کم رہ کے کرنا ہے تاکہ اس میں اچھے طریقے سے پالش آ جائے ایک سیڈ فیس ہو گئی ہے دوسری سیڈ جو جس جگہ سیڈ پہ ہم نے سلیو لگائی ہے وہ سیڈ ہم فیس کریں گے اوپر سے فیس کرنے کے بعد اس میں بور کریں گے اور یہ بور کرنے کے بعد جب سلنڈر کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ دوسرا سلنڈر کے پاس رہ کے اس کو چیک کریں کہ آپ ثابت بھی نہیں کر سکیں گے کہ جو وہی ٹوٹا ہوا سلنڈر ہے جو ہم نے رپیر کیا ہے اس طریقے سے اس میں سلیو فٹ ہو جائے گی اور کوئی بھی سلنڈر ہو کوئی بھی ہو کسی سیڈ کا بھی ہو اس میں آپ اس طرح یہ رف سلیو آپ اس میں فٹ کر سکتے ہیں رف سلیو فٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس جو سلیو ہو اس کا جو سیڈ ہے وہ آپ نے جہنون سیڈ کی طرح کر کے اس کے بعد آپ نے اس میں اس کے نشان لگا کے اس میں پریس کرنی ہے اور یہ دیکھیں پریس آپ نے اسی ساپ سے کرنی ہے کہ جو میں نے بتایا ہے کہ ایک لین آپ نے زیادہ راہ کے بور کر کے اس میں سلیو پریس کرنی ہے اگر آپ اس میں سلیو جس طرح آپ پسٹم کا سید کرتے ہیں ایک لین کم راہ کے تو یہ اس میں فٹ نہیں ہوگی سلنڈر پھٹ جائے گا یہ جب سلیو لگانی ہو تو آپ ایک لین زیادہ راہ کے اس کو آپ پریس کریں گے تب جا کے جہے سلیو اچھے طریقے سے پریس ہوگی اور پسٹم کے لیے آپ نے ایک لین کم راہ کے اس کو اچھے طریقے سے ہونے کرنی ہے پالش کرنا ہے یہ جو ایک لین کم ہوتی ہے یہ اسی ساپ سے آپ نے رکھنی ہے جس ساپ سے آپ کے میکرو میٹر کی اڈجیسٹمنٹ ہے وہ ساپ سے آپ نے کرنی ہے یہ اوپر سے یہ دیکھے ساپ ہو گئی ہے سلیو اب ہم اس میں زیرو سیز کا بور کریں گے جس زیرو سیز کا جو بور ہم نے اس میں ٹول اڈجیسٹ کیا ہے وہ ہم نے کیا ہے سنتالیس سے ایک لین کم یہ سنتالیس زیرو کا ہوتا ہے اس سے ہم نے ایک لین کم پہ اڈجیسٹ کیا ہے اور وہ جو ایک لین ہے وہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پالش کر کے اس کو تیار کریں گے یہ دیکھیں یہ مشین آٹو پہ ہے جیسے ہی یہ بور کمپلیٹ ہوگا تو یہ مشین خود بخود رک جائے گی موٹر سمیت یہ دیکھیں یہ رک گئی ہے اب ہم اس کو سلنڈر کو اتاریں گے اتار کے اس کے بعد جو ٹیپر ٹول ہے وہ ٹیپر ٹول لگا کے اس کو اوپر سے جو رنگوں والی جگہ جس میں رنگ ڈالنے ہوتے ہیں وہ ٹیپر لگائیں گے سلنڈر کی ٹیپر لگا کے وہ جو سلنڈر ہے وہ ہمارا فائنل ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ ٹیپر ٹول ہے اس سے ہم اس کی اوپر سے ٹیپر کریں گے یہ جتنی اچھے طریقے سے ٹیپر ہوگی اس نے طریقے سے آپ رنگ کو ہلکا سا دبائیں گے تو خود خود وہ سلنڈر میں ڈال جائے گا یہ سلنڈر بلکل کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو کھول کے دوسرے سلنڈر کے ساتھ راکھ کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے طریقے سے جس کی جو سلیو ہے وہ فیٹ ہوئی ہے اس کی تیاری ہوئی ہے اور یہ سلنڈر رپیئر ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ اوپر سے اس کی ٹیپر رنگو والی جگہ بنائی ہے یہ سلیو فیٹ کی ہوئی ہے وہ نشان آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ دوسرا سلنڈر ہے جو جینون ہے یہ اس کے ساتھ یہ دیکھیں بلکل آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ سلیو لگی ہوئی ہے اس میں یہ سلنڈر ٹوٹا ہوا تھا اسی لیے یہ بھائیوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی سلنڈر اس طرح ہو جائے تو یہ اس میں آپ فٹ کریں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہاتھ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ معلومات کے ساتھ اوکے اللہ حافظ